اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں مریم اورنگزیب سپریم کورٹ کے باہر موجود ہے اور وہ میڈیا سے بات کر رہی ہے جائے تو آج کے فیدے حیرانگی نہیں ہوئی لیکن افسوس ضرور ہوا ہے وزیر اعظم محمد نواز شریف تاریخ میں سیاست میں اور عوام سے ہمیشہ سرکرو ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون ایک حقیقت ہے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کارکن پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سیاست میں اور دوسرے طریقوں سے جب جب محمد نواز شریف کو پاکستان کے سیاسی منظر سے ہٹایا گیا تاریخ اور پاکستان کی عوام پہلے سے زیادہ تعداد میں اور پہلے سے زیادہ مجورٹی سے محمد نواز شریف کو واپس پارلیمنٹ میں لے کر آئی پاکستان مسلم لیگ نون اس فیصلے کی تفصیلات کو دیکھے گی آئینی اور قانونی ماہرین سے مشورہ کر کر اس پہ جو بھی لائے عمل ہوگا اس کا فیصلہ کرے گی اور پاکستان کی عوام سے میں مخاطب ہونا چاہتی ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کے نمائندے کے بطور کہ آپ کی قیادت پر ایک پیسے کی سرکاری کرپشن اس فیصلے کے بعد بھی اسٹیبلش نہیں ہوئی وزیر اعظم تیسری دفعہ عوام سے منتخب وزیر اعظم ہیں دو دفعہ وزیر اعالی تھے لیکن ایک بھی کرپشن کا کوئی ایک بھی لفظ اس فیصلے کے اندر بھی اسٹیبلش نہیں ہو سکا اور یہ بات بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن وزیر اعظم محمد نواز شریف وہ حقیقت ہے کہ جب جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اور بالخصوص دو ہزار تیرہ سے لے کر آج تک جو کچھ ہوا وہ پاکستان کی عوام جانتی ہے لیکن وہ دن دور نہیں وہ دور دور نہیں جب وزیر اعظم محمد نواز شریف پاکستان کے چوتھی دفعہ منتخب وزیر اعظم ہوں گے اور آخر میں یہاں سوال ہوا آخر میں یہاں سوال ہوا کہ کون وزیر اعظم ہوگا پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم ہو پاکستان کی عوام کے دلوں کا وزیر اعظم محمد نواز شریف ہے اور محمد نواز شریف کو کیونکہ تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم ہے وزیر اعظم کی کرسی کی ضرورت نہیں ہے محمد نواز شریف وہ حقیقت ہے وہ تاریخ ہے جس کو کسی طرح بھی پاکستان کی عوام کی خدمت سے روکا نہیں جا سکتا یا تیری جت شاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ یا تیری جت شاللہ انشاءاللہ یا رسول نواز شریف بے قصور اور آخر میں انشاءاللہ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں جیسے میں نے پہلے کہا کہ وزیر اعظم کوئی بھی ہو پاکستان کے دلوں کا وزیر اعظم محمد نواز شریف ہے اور انشاءاللہ بہت جلد پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت مشورہ کر کے اپنا اگلا لائے عمل کا اعلان کرے گی اور پاکستان کی عوام پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوگی دیکھیں میں ابھی یہ بات کر چکی ہوں کہ کوئی بھی فیصلے کے اوپر بات جو میرے سے آنے والوں نے پہلے ایک تماشا لگایا کیونکہ ان کے پاس سوائے ناروں کے اور تماشوں کے اور کوئی بات نہیں ہے لیکن میں ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہی ہوں کہ فیصلے کی تفصیلات کو دیکھا جائے گا اس کے اوپر مشاورت ہوگی اور اگلا لائے عمل کا اعلان ہوگا وزیراعظم کوئی بھی ہو لوگوں کے دلوں کا وزیراعظم نواز شریف ہے مایوسی ان کے چہرے سے آیات ہی ساتھ ہی ساتھ جو دیگر لوگ ان کے ساتھ موجود تھے ان کے چہرے بھی صاف بتا رہے تھے کہ ان کے دلوں کی حالت کیا ہے وزیراعظم نواز شریف کو نا اہل قرار دے دیا گیا ہے اور طریقے انصاف جشن منا رہی ہے